باپ بڑھانا بھائیہ سب سے بڑھا روپیہ جی ہاں اگر آپ کو اسپطال کے چکر نہیں لگانے ہیں تو اسپطال میں کام کر رہے کرمچاریوں کی جیب کو گرم کرنی ہوگی تب جا کر آپ کا کام کیا جائے گا نہیں تو جناب آپ اسپطال کے چکر لگاتے رہیے ہم بات کر رہی ہیں سی ایم یوگی کی گڑھ گورکپور کی سوچیں اگر حالات یہ پردیش مکھیا کے گڑھ کی ہیں تو اور دوسرے زلوں میں پھر کیا حالات ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ گورکپور زلہ اسپطال میں سیٹی سکین کے لیے آ رہے گھائل مریض کی ستتی جاہے کتنی بھی گمبھیر کیوں نہ ہو انہیں کئی بار زلہ اسپطال کے چکر لگانے پڑتے ہیں سیٹی سکین یہ ایکس رے کے لیے آ رہے مریضوں کو لمبا انتظار کرنا پڑ رہا ہے گمبھیر روپ سے گھائلوں کو بھی ایک ہفتے بعد سیٹی سکین کرانے کی تاریخ دی جا رہی ہے کچھ مریضوں کا نمبر آنے کے بعد بھی ان کا سیٹی سکین نہیں کیا جا رہا ہے انہیں ایف پھر اگلی تاریخ دی جا رہی ہے ابھی یہاں پہ ہم لوگ آئے چکر آئے سوگے ساتھ ویسے بیٹھا ہیں اب آئے گا نمبر آب آئے گا نمبر ابھی سمیہ کہہ رہا ہے پچیس تاریخ کو ڈیٹ دیا ہے آپ لوگ جائیے گا ہاں ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ہاں تو نہیں دیکھ رہے ہیں اب بتائیے میرے مریض کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہم لوگ کا کریں گے اسپطال کے سٹسکین ویبھاگ میں گھرلا پرواہی دیکھنے کو ملی چوری چورا کے کوئری ٹولا سے گھائل ریتا دیوی سٹسکین کرانے کے لیے جلہ اسپطال پہنچی تھی ریتا دیوی کے سر میں کافی گہری چوٹ آئی تھی چوٹ دیکھنے کے بعد بھی ان کا نمبر پچیس اگست کو لگایا گیا جس کے بعد جلہ اسپطال کے سٹسکین ویبھاگ کے سامنے گھائل مریض ریتا دیوی کے پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا نو نے آروپ لگایا کہ روپے دیکھ کر دوسرے لوگوں کا تورنت سٹسکین کرائے جا رہا ہے ان کا سٹسکین کرانا ہے نمبر ان کو مان لی جی ان کا مرجنسی ہے آج چاہیے ان کا ہو جائے تو آج نہیں کیے ہیں لوگ پانچ دین کا دے دی ہیں مان لی جی ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان لوگ کو مرجنسی کیسے تو کر دینا چاہیے سٹسکین تب ہی تو یہ لوگ اپنا علاج کرائیں گے چھوٹ گمبھیر ہے ہاں گمبھیر چھوٹ سٹسکین ویبھاگ میں پہنچے کئی اور مریزوں نے زلسپتال کی ویوستہ پر ترہا ترہا کے آروپ لگائے سٹسکین کرانے پہنچے گھایل راہل راج نے بتایا ہے کہ وہ یہاں چودہ تارک سے آ رہی ہیں اور لگا دار ڈیٹ پر ڈیٹ ہی دی جا رہی ہے مار پیٹ میں ہاٹ اڑ گیا ہے بڑے بھائی جی کا سر پھٹ گیا ان کا بھی ہاٹ اڑ گیا ہے سولہ تارک سے آئے ہوئے ہیں سولہ تارک سے آئے ہوئے ہیں ایک سرے کل ہوئے جاگر کے انیس تارک میں اور آج بیس تارک ہے آج بولے تھے ریپورٹ دینے کے لئے ابھی تک ریپورٹ نہیں دیئے اور بڑے بھائیہ کا سٹسکین ہونے والا تھا سولہ تارک کو ہی سولہ تارک سے آج بیس تارک ہو گیا بیس تارک سے ابھی تک سٹسکین نے ہوئے پانچوہ نمبر لگا تھا جیسے کہ سر نے بتایا کہ دس لوگوں کا کم سے کم ہو جاتا ایک دن میں پانچوہ نمبر لگا تھا پانچوہ نمبر پر لوگ میرا نام راہل راج ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں سولہ تارک سے تیرہ تارک سے میں درد آئے ہاں سے یہاں کا سوبیدہ نہیں سائی ہے میں چوٹ لگا ہے میرے کو تیرہ تارک سے ٹھیک آج بیس تارک ہو گیا ابھی تک میرا مولئیہ نہیں ہوا ہے یہاں پر یہاں پر ایک سٹسکین کے لئے یہاں سٹسکین میرا نہیں ہوا اب سٹسکین دس دن بیس دن کے بعد ہوگا تو میرا گھاو ٹھیک ہو جائے گا تو مولئیہ کرانے کا مطلب کیا اب درد سے تو میں دوا تو چھوڑوں گا نہیں دوا تو کھاؤں گا یہ کھاؤں گا درد سے درد ہوگا تو میں دوا کھاؤں گا یہ کھاؤں گا تو ٹھیک ہوگا پروائی تو ہوئی رہی ہے یہاں پر کوئی سنوائے نہیں ہو رہی ہے جتنے لوگ آ رہا ہے ہم لوگ پیسہ دیں گے سب جا کے ہمارا کام ہوگا جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس کا کام ہو جا رہا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے جہاں سرکار گریبوں کو ان کا حق دلانے کی بات کرتی ہے تو وہیں جلاس پتال میں پیسے نہیں دینے پر انہیں ان کے حق سے ونچت کیا جا رہا ہے پنجاب پیسٹو ٹی وی کے لیے گورک پڑھ سے ردر پرطاب کے ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد